الحمدللہ والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیه العذاب ومن يهن اللہ فما له من مقرم ان اللہ يفعل ما يشاہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهن نبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا محبوب رب العالمين تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوه الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششچِحات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخان نیرِ تابان سرنشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوراں سرخیلِ زہرہ جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکبینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطحہ غازدارِ ماہ اوہا شاہدِ ماہ تغاہ صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادرانِ اسلام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الحج سے چاند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا اور انہی کے زمن و زیل میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمایا ارشاد فرمایا علم تر ان اللہ یسجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں والشمسو والقامرو والنجومو والجبالو والشجرو والدوابو وکثیر من الناس اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخ اور چپائے اور بہت سارے آدمی وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے ومن یحن اللہ فما لہو من مکرم اور جسے اللہ زلیل کر دے اسے کوئی زد دینے والا نہیں ان اللہ یفعال ما یشا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریس ہے توعن و کرہن چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ کیا ہے حضرت امام راغب اسفہانی مفرداتِ قرآن میں بیان کرتے ہیں السجدہ تو فی الاصل اتظلل سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں لیکن شریعتِ اسلامیہ کی استعلا میں وضع الجبہ بے قصد العبادہ عبادت کی نیت سے پہشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیتِ قریمہ کے تحت ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہ والا معنی عبادت کے لئے پہشانی رکھ کے سبحان رب العالی کے جو نغمِ علا پہ جاتے ہیں سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے باقی کائنات کا ایک اتضرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے کل قیامت کے دنیا پتا چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی زلت میں مقتلہ ہوئے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَشَّمْسُ وَالْقَامَرَ اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے علماء کہتے ہیں یہ سورج جب دلو ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے اور جب وہ استعوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے اور جب وہ دوبارہ مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرشِ الٰہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے کائنات کی ہر شئے اس کی عبادت میں ہے ہر شخص ہر شئے کا انداز عبادت اپنا ہے درخت قیام میں ہیں چپائے رکوع میں ہیں مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جنور تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں بھی انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجبوعہ قرار دے دیا گیا اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو چپائوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہو سجدہ انتہائی زلت ہے اس سے بڑھ کر زلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی زلت سجدے میں ہے انسان کے اشرف آزار سر میں ہے دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں بولنے کی قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سونگنے کی قوت ناگ سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں اور یہ سر مالک کی چوکٹ پہ درا ہوا ہے پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مولا دیکھ مجھ سے بڑے زلت کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے عالی کوئی نہیں ہے اپنے اجس کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی انوویت کا اعلان کر رہا ہے لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی زلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا کہا سار اٹھا تو کہے اللہ اکبر مولا تو بہت بڑا ہے تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی اس لیے میں سجدے میں جھوک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا تو اتنا بالا ہے اتنا بڑا ہے اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ کی عبادت اتنی کسرت سے کی کہ حتی تتورمہ قدمہ ہو یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی تو لیا کر لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت اکھ اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق کا ادا نہیں ہو سکا اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق کا ادا نہیں کر سکتا وہ جتنا بلند و بالا ہے جتنا وہ عظیم المرطبت ہے جتنی اس کے شانے ہیں بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق کا ادا نہیں ہو سکتا اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی اللہ اکبر مالک تو تو سب سے بڑا ہے تو تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنے عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حیالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق کا ادا نہ ہو سکتا تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرطبت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے اور سجدے میں اس لیے فرمایا کسرت کے ساتھ دعا مانگا کرو اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب العالی کے نغمِ الابتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے روتا ہے چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حق دار بنا اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حق دار بن گیا شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اسے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے دو سجدے کی ہے یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکا ہو وس جدو رکو کرو اور سجدہ کرو تو اسی طرح کا حکم ورکا ہو ہے اور اسی طرح کا حکم وس جدو ہے رکو کرو اور سجدہ کرو رکو ہم ایک کرتے ہیں سجدے دو کرتے ہیں یا تو پھر رکو بھی دو کیا کریں یا پھر سجدہ بھی ایک کیا کریں چونکہ عمر ہے عمر اور عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک وقت اب آپ اس کو تسلیم کر لیں جو عمر کی تعمیر ہوگی تو عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا تو کہا گیا سجدہ کرو تو ایک سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے دو کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پہشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمِ علا پہ اور سجدے سے سر اٹھایا دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا میرے مالک کا شکر تُو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی اس لیے سجدے دو ہوگے اور رکو ایک رہا سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کی چاروں سمتیں گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا حضور فرمایا ظالم دو رستے بھول گیا کوئی بندہ سجدے میں پہشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستا عطا فرما دیتا ہے اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا بلکہ حدیث کے لفظ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے بھوڑ دوں تو بندے اس کے حضور جب مانگیں مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو یہ دو راستے کھلے ہوئے ہیں سہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فتح کرتا ہے شرف قبولیت بخشتا ہے سجدہ بندگی کا اظہار ہے اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لئے ازاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو حضور میراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب